یوں تو دو ملکوں کے بیچ ہوئی یودھ پر تو کئی فلمیں بنی ہیں لیکن سن 1964 میں آئی ایک فلم کی بننے کی کہانی بھی بہت روچک ہے دوستوں جس فلم کی آج ہم بات کریں گے اس فلم کو اگر بھارتی شینیوہ میں یودھ پر بنی سب سے کال جائی فلم کہا جائے تو کوئی آتی شکتی نہیں ہوگی اور اس فلم میں محمد غفی کے گائے گانے شن کر تو آج بھی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اب نیتہ دیوانند کے بڑے بھائی چیتن آنند ایک فلم نے رواتا تھے چیتن ایک فلم بنانا چاہتے تھے جس کے لیے پچیس ہزار روپے کا انتظام نہ ہونے کے قارن وہ اب بہت پریشان تھے پھر ایک دن اچانک ان کی یہ پریشانی کیسے دور ہوئی جس فلم کو وہ بنانا چاہتے تھے اسے چھوڑ ایک کال جائی فلم کیسے بنا ڈالا اور اس فلم کو دیکھنے کے بعد درشک تھیئیٹر سے روتے ہوئے کیوں نکلتے تھے ساتھ ہی ایسا پہلیوار کیوں پریوک کیا گیا کہ فلم کے آخر میں ایک نیا گانا ڈالا جائے ایسی تمام باتیں ہوں گی اس اپیسوڈ میں بنے رہیے ہمارے ساتھ نمشکر دوستو میں ہوں وکاس سنگھ اور آپ دیکھ رہے ہیں فلیش ویک مومنٹس اور اگر دشمن دوستی کے نام پر آس دین کا سام بن گیا ہے تو ہم اس کے ساتھ وہی سلوک کریں گے جو ایک سام کے ساتھ کیا جاتا ہے کچھ سمیں پہلے بیگ ایف 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 ریڈیو پر آنے والے کارکرم سوہانہ سفر وید انو کپور میں انو کپور جی نے ایک دلچسپ قصے کا ذکر کیا ذکر کرتے ہوئے بتایا کی بات انہیں سو باسٹ کے آخری مہینے میں کرشمس کے بعد کی ہے چیتان آنند کو ایک فلم کے لیے پچیس ہزار روپے کی ضرورت تھی اور تب ان کے بینک کھاتے میں پچیس روپے بھی نہیں تھے کئی جگہ ہاتھ پیڑ مارے لیکن ہر طرف سے ناومید ہو گئے لیکن اسی ناومیدی کے اندھیرے سے جو امید کی کرنے نکلی اور پھر جو سپنا ساکار ہوا اس کی جھلک آپ کو اس گانے میں مل جائے گی جسے محمد رفی تلت محمود منہ ناڈے اور بپندر سنگھ جی نے گایا ہے ناومید ہو چکے چیتان آنند کی پتنی اومہ جی نے اپنے ایک شہلی سے بتایا کہ چیتان کو ایک فلم پوری کرنے کے لیے پچیس ہزار روپے چاہیے شہلی نے کہا کہ میرے ماما پرطاف سنگھ کیڑو پنجاب کے مکھے منتری ہیں اگر سنبھا ہو تو ان سے مدد لے سکتے ہیں اگلے دن چیتان آنند مدد کی گوہار لیے مکھ منتری کیڑو کے سامنے تھے آنند جی کی بات سننے کے بعد تتکالین مکھ منتری نے ان سے کہا کی 1962 میں چین کے یودھ میں ہمارے پنجاب کے کئی زوان سہید ہو گئے ہیں تم ان سہیدوں پر کیوں نہیں فلم بناتے ہیں چیتان نے کہا سہیدوں پر بنی فلم کو کون دیکھے گا اور اس میں کون پیسہ لگائے گا مکھ منتری نے کہا یدی سہیدوں پر فلم بنائی تو پورا پنجاب تمہارے ساتھ کھڑا رہے گا بولو فلم کے لیے کتنا بجٹ ہوگا اس کے بعد چیتان وہاں سے اگلے دن ملاقات کرنے کا کہہ کر چلے آئے اور جس سوچ کو من میں لے کر اٹھے تھے اس سوچ کے ساکار ہوتے ہیں ترنم کے شہنشاہ محمد رفی شاہب کے آباز میں یہ نگمہ ہمیں سننے کو نشیب ہوا یہاں دوستو اگلے دن چیتان آنند مکھ منتری جی کے سامنے جس فلم کی کہانی لے کر اپسٹھت ہوئے تھے وہ فلم تھی حقیقت فلم کی کہانی کو انہوں نے مکھ منتری جی کو سنچھےپ میں سنائی اور یہاں بھی کہا کہ اسے بنانے میں بہت خرچ آئے گا مکھ منتری نے پوچھا کہ کتنا بجٹ کچھ دیر سوچنے کے بعد چیتان نے کہا کہ موٹے طور پر دس لاکھ روپے لگیں گے مکھ منتری جی نے کہا بس فوراں انہوں نے پنجاب کے بیت سچی مہودے کو آدیش دیا کی انہیں دس لاکھ روپے کا چیک دے دیا جائے تھوڑی دیر بعد چیتان کے ہاتھ میں دس لاکھ کا چیک تھا تاریخ تھی ایک جنبڑی 1963 جہاں چیتان پچیس ہزار روپے کے لیے پریسان ہو رہے تھے وہ ہی ان کے ہاتھوں میں اس روج دس لاکھ کا چیک تھا پھر چیتان نے فلم حقیقت اتنی شدت سے بنائی کی اتحاس بن گیا پھر بھی بڑھتے پدم کو نہ رکھنے دیا شوطنططہ دیوش اور گنتنتر دیوش کے موقع پر تو دیش بھر میں ہو رہے کارکرم کے دوران اس گانے کو ضرور گایا اور بجایا جاتا ہے گانے کو سننے کے بعد لوگوں کے منوے شہیدوں کے پرتی شممان اور دیش بھکتی کی بھاونا عمر پرتی ہے دوستو اس گیت کے پیچھے کی کہانی بھی کم روچک نہیں ہے چیتان آنند کو کیفی صاحب نے یہ گیت سنایا اور کہا کہ جب فلم ختم ہو جائے گی اس کے بعد یہ گیت بجیے گا چیتان نے کیفی صاحب کو کہا کہ فلم ختم ہونے کے بعد تو درشک سینیما ہال سے چلے جائیں گے تب وہ بولے نہیں یہ گیت ہی فلم کی اصلی جان ہے اور جب درشک گھر جانے کے لئے کھڑے ہو جائیں گے جب ہال میں آواز گنجے گی کر چلے ہم فیدہ جانے تن ساتھیوں اب تمہارے حوالے ودن ساتھیوں تب اصل میں درشک ان تمام شہیدوں کے سممان میں کھڑے رہیں گے اور واقعی میں ایسا ہی ہوا فلم ختم ہوتی ہیں جب یہ گیت ہال میں گوستا تو لوگوں کی آنکھیں نم ہو جاتی ہیں اور وہ تھیائٹر سے بھینگی پل کے لئے باہر نکلتے ہیں سن انہیں سب 62 کی لڑائی کے رنبانکروں کو سمر پیتی ہے فلم ہمیشہ ان سہیدوں کو یاد دلاتی رہے گی جو کی وطن کے حفاظت کے لئے قربان ہو گئے باندھ لو اپنے سر سے کفن ساتھیوں ان تمام بیڑوں کو نمن کرتے ہوئے کہ آج کے اس اپیسوڈ کو ہم یہیں سمعبت کرتے ہیں اپنے دوست اور ہوسٹ وکاس سنگھ کو دیجئے اجازت نمشکار دھنیواز شکریہ